ادھر کولکتا ریپ اور مرڈر معاملے میں پیڑے ڈاکٹر کے پریوار نے آرچیکار میڈیکل کالج کو کٹھرے میں کھڑا کیا نیوز ایٹین انڈیا سے باخاص باتچیت میں پیڑتا کے ماتا پتا نے اسپتال پر کئی گمبھیر آروپ لگائے ہیں سپریم کورٹ بھی پورے معاملے میں اسپتال کے لاپرواہی برتنے کی بات کہہ چکا ہے کولکتا ریپ کیس کی پیڑت ڈاکٹر کے پریوار والوں نے آرچیکار میڈیکل کالج پر لاپرواہی کے سنگی ناروپ لگائے ہیں نیوز ایٹین انڈیا کے ساتھ ایکسکلوسیو باتچیت میں پیڑت ٹرینی ڈاکٹر کے ماتا پتا نے سیدھے سیدھے اسپتال کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا ہے پیڑت پریوار والوں نے صاف کہا ہے کہ اگر ان کی بیٹی کی موت اسپتال میں ڈیوٹی کے دوران ہوئی ہے تو ذمہ داری اسپتال کی ہی ہے پریوار کے مطابق اسپتال نے نہ تو گھٹنا کے ترنباد اور نہ ہی اب تک اپنی ذمہ داری سویکار کی ہے پیڑت ٹرینی ڈاکٹر کے ماتا پتا نے سوال اٹھائیں کی اسپتال نے پریوار کو گھٹنا کی جانکاری اتنی دیر سے کیوں دی اسپتال کے اسپتال سپریٹینڈنٹ نے ہتیا کی بات چھپا کر بیٹی کے سوسائٹ کرنے کی بات کیوں کہی پیڑت پریوار کے اسپتال پہنچنے کے بعد بھی 6-7 گھنٹے تک ان سے کسی نے بات کیوں نہیں کی اسپتال میں اتنی بڑی گھٹنا گھٹ جانے کے بعد بھی کالج کے پریوار نے پریوار سے بات کیوں نہیں کی پیڑت پریوار کے مطابق اسپتال پرشاسن کے کامکارڈ میں کچھ گھڑ بڑیاں پہلے سے تھیں اور گھٹنا کے بعد اسپتال پرشاسن کی بھومکہ نے اس بات کو پکتا کر دیا ہے پہلے سے تو ہم کو ہسپتال کے جو ڈیپارمنٹ ہے ڈیپارمنٹ جو ہے جس کا پس میرا لیرکی کو بھیجا تھا وہ اون ڈیوٹی میں تھا ایک اون ڈیوٹی میں جو لیرکا ہو یا لیرکی جس کو کام کرتا ہے جیسے ہمارا اندر تینچار آدمی کام کرتا ہے اس کا جو جمع دری ہے وہ تو ہم میرا ہے نا کوئی درگٹنا گھڑ جائے تو میرا ہم کو پر جمع دری پڑے گا لیکن اس لوگ ابھی تک اس کے بارے میں آج اتنا دن میں کوئی فون سے بھی بات نہیں کیا ادھر کام جتنا 67 گھنڈا تھا اس ٹائم میں بھی ہم سے بات نہیں کیا اس لئے تو ہم ڈیپارمنٹ کو پورا پورا سے پورا ڈیپارمنٹ کو ادائی کر رہا ہے پہلے سے گھٹنا کے بعد سے آردیکر ہسپتال لگاتار ماملے کی لیپا پوتی کی کوشش کرتا رہا یہاں تک کی جس جگہ ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ ریپ اور ہتیا کی بات سامنے آئی اس کمرے سے سبوت مٹائے جانے کا بھی اندیشہ ہے سب سے پہلے آر جے کر میڈیکل کالیج پہنچی اور وہاں پر موقع واردات کا معاینہ کیا لیکن جب تک وہاں پر کئی سبوتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو چکی تھی اور بہت سارے سبوت نشت ہو چکے تھے یہی بجائے کی سی بی آئی کی ٹیم کریون بارہ بار سے زیادہ موقع واردات کا معاینہ کر چکی اس کے علاوہ اسپتال کا ہر ایک کونہ خنگا لہا جا رہا ہے سی بی آئی کو شک ہے کہ موقع واردات سے یا تو سبوتوں کو نشت کیا گیا ہے یا سبوتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے سپریم کورٹ نے بھی اس پورے ماملے میں آر جی کر میڈیکل کالیج پرشاہسن کی بھومی کا اور کالیج کے پورو پرنسپل سندیب گھوش پر کئی گمبیر سوال اٹھائے ہیں کورٹ نے گھٹنا کے ترند بعد ان کی دوسرے میڈیکل کالیج میں نیوکتی پر بھی سوال کھڑے کیے ہیں سی بی آی شخniejs مولی نکتیک آی شیر کولکتا کی گھٹنا کے بعد اسپطالوں میں ڈاکٹروں کی سرکشہ کا مددہ ایک بار پھر سے گرما گیا ہے کولکتا ریپ اور مرڈر ماملے میں جہاں اسپطال کا کام جانچ میں سہیوک کرنے کا تھا وہیں اسپطال پرشاسن پر لیپا پوتی کے کمبھیر آروپ لگ رہے ہیں ظاہر ہے اسپطال سندے کے دائرے میں کھڑا ہے سپریم کورٹ نے دیش بھر میں ڈاکٹروں کی سرکشہ کو لے کر نیشنل ٹاسک پورس کا گھٹن بھی کیا ہے یہ ٹاسک پورس اسپطالوں میں ڈاکٹروں کی سرکشہ اور سویدھاؤں کے انتظاموں کو پرکے گی ساتھ ہی ڈاکٹروں کے خلاب بڑھ رہی ہنسہ کی گھٹناوں کو روکنے کے لیے بھی ضروری سجھاؤ دے گی